دوستو برموڈا ٹرائنگل سمندر کے اندر ایک ایسا پر اصرار علاقہ ہے جہاں اب تک بہت سے تیارے کشتیاں اور جہاز گائب ہو چکے ہیں اور ان کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا اس حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں لیکن آج تک کوئی بھی واضح طور پر برموڈا ٹرائنگل کا معاملہ حل نہیں کر سکا ٹرائنگل کا معاملہ حل نہیں کر سکا کہ جہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں کیوں گائب ہو جاتے ہیں دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری کھتا ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے کیونکہ اس کے بارے بحری اور فضائی جہازوں کے گائب ہو جانے کی حیران کن واقعات کا ذکر دہائیں اسے ہو رہا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں برموڈا ٹرائنگل کا نام ہی آئے گا جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں اخباری مضامن اور آن لائن موبائل سے ہوتے رہتے ہیں ناظرین ایسا کہا جاتا ہے کہ پچاس سے زائد بہری جہاز جبکہ بیس تیارے یہاں گائب ہو چکے ہیں جن کا ملبا یا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تقون کا رقبہ بازابتہ طور پر واضح نہیں کیا گیا مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پانچ لاکھ سکوائر میل پر برموڈا فلوریڈا اور پیوٹو ریکو کے درمیان فیلا ہوا ہے ناظرین اس خطے میں بہری جہازوں کے گائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں انیسوی صدی کی وسط میں فیلنا شروع ہی جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی درافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آئے سکی مگر اس کو شورت دسمبر انیسو پنٹالیس میں اس وقت ملی جب آمریکی بہریہ بہریہ کی فلائٹ انیس جو کہ پانچ جو تارپیڈو بمبار تیاروں سے مشتمل تھی اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور گائب ہو گئی تیاروں کا ملبے یا عملے کے عملے کے چودہ ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا ناظرین لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے تیاروں میں سے ایک بھی گائب ہو گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بہریہ کا یو ایس سائیکلو بھی اس کتے میں انیس سو اٹھارہ میں گم ہو گیا تھا جس کا سراغ نہیں ملا مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی حالانکہ اس کے ساتھ تین سو افراد بھی گائب ہو گئے تھے ناظرین اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسی چارلس بریٹلر نے انیس سو چوہتر میں شائع کتاب دہ برموڈا ٹرائنگل نے اس کتے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی اس کتاب میں تیس زبانوں میں دو کروڑ کاپیاں فروقت ہوئی اور اس معمی کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی اس کتاب میں برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی ناظرین سانت دانوں نے برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں تومات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بہری اور فضائی جہازوں کے گائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے مثال کے طور پر دوہزار سورہ میں ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس کتے کے اوپر فیلے شش پہلو بادل ممکنہ طور پر بہری جہازوں اور تیاروں کی گمشدگی کا باس بنتے ہیں کولولوڈا یونیسٹی کے مائرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شش پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتہ سے چلنے والی ہوایں پیدا کرتی ہیں جو ہوای بم کی طرح کام کرتی ہوئی بہری جہازوں کو گرک اور تیاروں کو گرا دیتی ہیں ناظرین سائنزدان انہیں ناسا کے سیٹلائٹ کے استعمال کرتے ہوئے اس کتے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور شش پہلو بادلوں کو درافت کیا جو کہ 3288 کلومیٹر رقمے پر فیلے ہوئے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے انہوں نے مزید بتایا اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوای بمو کی طرح کام کرتے ہیں وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہے ناظرین اسی سال ناروے کے آرکیٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندر ایتہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس محمد کے پیچھے ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہی تیارے اور جہاز گائب ہو چاہتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر توفانی قفیت پیدا کرتی ہے جس سے تیارے گر جاتے ہیں ناظرین دوسری جانب دوہزار سترہ میں آسٹلیا سے تعلق رکھنے والے سائلس دان کارل کروزین لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندر کے سمندری کتے میں متعدد بحری جہازوں اور تحاروں کے بغیر کسی سوا کے گائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا ایٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشد گیا ماورہ ہی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں اور اگر اوسطن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح ہجری اور ہوائی جاز گائب اتنی تعداد میں ہی گائب ہوتے ہیں ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون پانچ لاکھ سکوائر میل رکبے پر فیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے ان کے بقول جب آپ وہاں گائب ہونے والے جہادوں کے تعداد پر گور کریں گے تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری کتوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے ناظرین محققین نے اس مقصد کے لیے توفانی لہروں کو لیبارٹی میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی جبکہ ان کی اونچہ سو فٹ تک تھی اس قسم کی لہروں کو سائندتان اکثر شدید توفانی لہریں کرا دیتے ہیں تحقیقی ٹیم نے ایک بہری جہاز یو ایس سائیکلوب کا مادل تیار کیا پانچ سو باچتالیس فٹ کے اس جہاز کا ملبا کبھی نہیں مل سکا اور نہیں عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں تین مختلف اطرات سے شدید توفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے ان کا مانا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بہری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے جیسا لے باتری میں آزباش کے دوران اس کی کامیاب آزباش بھی کی گئی ناظرین مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آسکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور تیاروں کی توائی کا باز بنتے ہیں تو ان کا ملبا کہاں جاتا ہے کیونکہ ایک غیر مصدقہ ریپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً چار تیارے اور بیس بہری جہاز گم ہو جاتے ہیں ناظرین اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں